اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر بیورز اسلام علیکم آج بابو العلم لا اکیڈمی کے لیٹ فارم سے ہم ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سامنے کتابوں کا ریویو پیش ریا کریں گے اور اس سیگمنٹ کا مقصد کتاب بیدنی کے بجھتے ہوئے دیپ کو تبارہ سے جلا بخشنا ہے اس سیگمنٹ کا مقصد آپ کے اندر کتاب کی محبت اور کتاب بیدنی کا شوق پیدا کرنا ہے تاکہ لا کے اگزامز کے ساتھ ساتھ اور لا کے نظامین کے ساتھ ساتھ آپ کتابیں بھی پڑھیں اور کتابوں کے ذرگی اپنی ایبیلیٹیز کو شاہدپن کر سکیں وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دنیا پہ انسانوں نے نہیں کتابوں نے حکمہ نہیں کیا تو ہم کوشش کیا کریں گے کہ مختلف کتابیں آپ کے سامنے لے کر آئیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کتابیں کتنی اہم ہیں اور ان کے اندر کتنے اچھے اصواد ملکن ہیں اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کتابیں کن خوبیوں کا مجموعہ ہیں اور ان کو بڑھ کر ہم اپنے اندر کن بہتریوں کو لے کے آ سکتے ہیں اور کیا بہتری اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں تو آج کی نشست کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ایک انتہائی اچھی اور ایک امدہ کتاب ہے جو کہ بیس سیلر بھی رہ چکی ہے آج جس کتاب کا ہم نے ہوئی پیش کریں گے اس کتاب کا نام ہے The Monk Who Sold His Faradhi اور اس کتاب کو آثر کیا ہے روبن شرما نے حاضرین یہ انتہائی اہم کتاب ہے اور کے اپنے اندر مختلف قسم کی اور مختلف نویت کی علمی مجموعیں اس کے اندر موجود ہیں سب سے پہلے اس کتاب کو آپ کے سامنے لانے سے پہلے میری کوشش ہوگی کہ میں آثر کے متعلق آپ کو کچھ بتاؤں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم جس آثر کو پڑھ رہے ہیں وہ کتنا اچھا آثر ہے میری مراد روبن شرما سے ہے حضرات یہ آثر روبن شرما ایک کینیڈین نیشنل ہے جس نے پچیس سال تک لاو کی پیکٹس کی اور اس کے بعد ایونچلی یہ رائٹنگ کی طرف آیا اور اس نے کمال کر دیا دا ماؤں خوزولنس فراری اس کی پہلی کتاب ہے اور اس کے بعد بھی اس نے بہت سی اچھی کتابیں لکھیں جن میں سے چند ایک کا میں تذکرہ اگر آپ کرتا چلوں اس کی بہت اچھی کتاب میں ایک حاضرین اس کے ساتھ ایک اور بہت اچھی کتاب جو کہ ریسنٹلی دوزار سترہ میں پبلش ہوئی ہے دا فائلڈ ای ایم کلب میں یقین رکھتا ہوں کہ بہت سے احباب نے اس کا نام بھی سنا ہوگا اور اس کتاب کو دیکھا بھی ہوگا حضرت یہ زیادہ تر موٹیویشنل مخص دیکھتا ہے اور ایک موٹیویشنل سپیکر کے دور پر بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اس کتاب کے حمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے ڈیفرنٹ رناؤنڈ جرنلز اور مختلف پرسنیلٹیز نے اس کتاب کی تعریف میں بہت کچھ کہا اور اگر میں چند ایک نام لوں تو دی ایکانومسٹ نے دی ٹائنڈ نے دی میر اپ ٹائنڈ نے دی گارڈینز نے اور ہیرارڈ انٹرنیشنل نے اس کتاب کے متعلق ریویوز دیکھے اور اس کتاب کو بہت سا رہا اور میں یقین کرتا ہوں اور میں یقین لگتا ہوں کہ پالو کوہیلو کے نام سے آپ یقیناً واقف ہوں گے پالو کوہیلو نے بھی اس کتاب کے اوپر کمنٹ کیا اور کیا خوبصورت کمنٹ کیا کہتے ہیں کہ ایک کیپٹیویٹنگ سٹوری ڈیچیز ایز ایٹ ڈیلائٹس سو یہ آپ کے اندر ایک مصہور کن کیفیت بھی پیدا کرتی ہے اور آپ کو سکھاتی بھی تک اس کتاب کو ریویو کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم یہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے اور ہم یہ کتاب کیوں پڑھیں اس کتاب کے اندر کیا ایسا ہے کہ ہم یہ کتاب پڑھنی چاہیے اور یہ کتاب ہمارے زندگی میں کیا بہتری لے کر آئے گی تو احباب چند ایک چیزیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور میں یقیند رکھتا ہوں یہ آپ کے لئے کافی اٹریکٹیو ہوں گی اور آپ کے لئے کافی سود منصہ دیتا ہے سب سے پہلے تو یہ کتاب پوری زندگی کا آہاتہ کرتی ہے کہ کوئی بھی آن انسان زندگی میں کن معاملات سے نبردازمہ ہوتا ہے اور ان حالات کے اندر کسی بھی انسان کو کیسے آگے چلے جائے انسان کے زندگی میں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے کیونکہ یہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں آپ بہترین فیصلہ سازی کیسے کر سکتے ہیں حضرات یہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور کسی بھی انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اچھے کے لیے ہو اور یہ بھی کہ انسان کی زندگی میں فیلی اتنام کی کوئی چیز نہیں انسان صرف سبق حاصل کرتا ہے اور آگر بڑھتے ہوئے کامیابی سمیٹ لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیر کیا ہے یعنی خوف اور اس کو کیسے دون کیا جائے کریج کیا ہے ویل پار کیا ہے فریڈم کیا ہے لیبرٹی کیا ہے یہ ان سارے کنسپٹس کے اوپر بہت اچھی بفتگو گرتا ہے اور اس کے علاوہ آیا ہمیں زندگی میں کوئی گول سیٹ کرنا چاہیے اور اگر ہاں تو وہ کس طرح کا ہو اور اس گول کو اچھیف کرنے کے لیے ہمیں کیا لائے حمل اختیار کرنا چاہیے تو گولز کی اہمیت دی رابن شرما نے انتہائی اچھے انداز میں بیان کیا پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنسپٹ جو اس نے دیا ہے وہاں ہے ویلپار đا ویلپار اور ڈسپلن کسی بھی انسان کی زندگی میں اگر یہ دو چیزیں آ جائیں تو وہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے تو یہ اس کے اوپر میں لکھتا ہے اور پھر آخر میں جو اس کتاب کے سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ دس کیا چیزیں ہیں جو اگر کسی بھی انسان کی زندگی میں آ جائیں جن کو یہ رابن شرما ریچولز کا نام دیتا ہے اگر انسان کی زندگی میں آ جائیں تو انسان کی زندگی کتنے بہتر ہو سکتی ہے اگر آج کوئی انسان ناکام ہے اگر آج کوئی انسان مایوس ہے اور اگر آج کوئی انسان پریشان ہے تو ان دس آدات یا ان دس چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہو جائے گا وہ انسان پور امید ہو جائے گا اور وہ انسان خوشحال ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ مختلف چھوٹی چھوٹی نصیتیں کرتا ہے اس میں جو کسی بھی انسان کو سن کے سمجھ کے روز کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو میں یہ یقین دلاتا ہوں انہاں نٹشل کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد جو اقبال کا فلسفہ خودی ہے آپ اس تک بھی پہنگویں بلکہ آپ اقبال کے فلسفہ خودی کے ایک تصویر بن جائیں تو ویورس اب ہم اس کتاب کے ریویو کی طرف چلتے ہیں ویورس اس کتاب کو ہم اپنی آسانی کے لیے تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور تین حصوں میں اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ویورس پہلا حصہ وہ سٹوری ہے وہ کہانی ہے جس کے ذریعے روپن شرما ہم تک اپنا یہ پیغام ہم تک یہ موٹیویشن ہم تک یہ کوٹس جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں وہ سٹوری بیان کرتا ہے اس کے ساتھ روپن شرما ٹین ریچولز لکھتا ہے ٹین ریچولز بیان کرتا ہے جو کہ اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائیں یہ رسموں رواج یہ عادات جن کو وہ رسم کا نام دیتا ہے عادت کا habit کا نام دیتا ہے ریچول کا نام دیتا ہے ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی پہلے سے بہتر ہو سکتی ہے اور تیسرے حصے میں ویورس وہ ہمیں seven virtues سے آشنا کرواتا ہے seven virtues ہمیں بتاتا ہے کہ اگر وہ virtues بھی ہماری زندگی کے اندر آ جائیں تو ہم پہلے سے بہتر انسان بن سکتے ہیں سو حضرین ویورس اس سے کتہ نظر چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے تو میں صرف وہ pulses of wisdom آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ کو اس کتاب کی اہمیت کا بھی پتہ چلے اور یہ کتاب آپ کیوں پڑھیں اور آپ کو پڑھنے کے بعد کیا ملے گا اس کتاب میں سے آپ تک وہ پیغام پہنچ سکے تو اس کی سٹوری انشاءاللہ جب آپ کتاب لیں گے تو آپ اس کو یقیناً دیکھیں گے یہاں میں دو چیزیں اس کا دوسرا اور تیسرا حصہ 10 rituals اور 7 virtues آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے 10 rituals 10 rituals سے پہلے وہ یہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی ان دس چیزوں کو ritual کا نام کیوں دیا تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں رسم کے طور پر جس طرح ہمارے معاشرے میں ہمارے کلچر میں رسم و رواج ہوتے ہیں اور ہم ان رسم و رواج کو اختیار کرتے ہوئے اپنے زندگی کو بہتر کرتے ہیں ان میں positive جو rituals ہیں ہم ان کو adapt کرتے ہیں اسی طرح ہمیں یہ دس چیزیں rituals کی طرح اپنی daily life کے اندر لے کے آنے چاہیے اور میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے ritual of solitude انتہائی یہ خوبصورت solitude اسے کیا مراد ہے اور اپنے شرمہ لکھتا ہے کہ ہر شخص کو سارا دن گزارنے کے بعد رات کے وقت سونے سے پندرہ منٹ پہلے یہ پندرہ منٹ کا وقت خود کو دینا چاہیے اور ان پندرہ منٹ میں وہ کرے گیا وہ solitude کا ritual پر فارم کرے اپنے کمرے میں جائیے کسی خرسی کسی relaxing chair پر بینٹھ کے اور ٹیک لگانے کے بعد یہ سوچئے کہ اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہے کہ آپ اس زندگی کا حقیق استعمال کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں کیا وہ صلاحیتیں آپ ٹھیک طور پر گرے کر لارے ہیں اور اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں جن سے کسی دوسرے شخص کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کیا آپ ان صلاحیتوں کو گرہ کر را کے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو ہمیں ہر روز رات کو پندرہ منٹ یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کہاں کھڑی ہے اور اسے کس طرح کہاں چاہیے نمبر دو وہ ریچول آف فیزیکیلیٹی کی بات کرتا ہے ریچول آف فیزیکیلیٹی سے مراد کہ ہمیں اپنی باڈی نریشمنٹ پہ توجہ دینے چاہیے ہمیں اپنی باڈی کی امپروپمنٹ پہ توجہ دینے چاہیے ہمیں فیزیکلی سٹینٹھن ہونا چاہیے ہمیں فیزیکلی سٹونگ ہونا چاہیے اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں دن میں ہر روز بیس سے پچیس منٹ ایکسرسائز کرنے چاہیے اور اس بیس سے پچیس منٹ کی انویسمنٹ سے ہم اپنے جسم کو نہ سے جب مصبوط بنائیں گے بلکہ اس کابیل بھی بنائیں گے کہ ہم اپنے جسم سے وہ کام لے سکیں جو مقاصد ہمیں اپنے ذہن میں رکھے ہوگا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اف ساؤنڈ باڈی ہزی ساؤنڈ مائن سو اف یور باڈی وڈ بے ساؤن یور مائن وڈ بے ساؤن ایور مائن وڈ بے ساؤن یور لائیف وڈ بے ساؤن سو کی انتہا ہی امپورٹن ڈیچول ہے ہمیں ہر روز بیس سے پچیس منٹ سبوں کے وقت ایکسرسائز کرنے چاہیے نمبر تین کے اوپر جو رچول وہ ہم بتاتا ہے وہ ہے رچول آف لائیف نریشمنٹ ہمیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط پیدا کرنی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں کھائیں جو ایزیلی ڈائیجیسٹیبل ہوں اور ہمیں میکسیمم اندرشی پروائیڈ کریں تاکہ ہماری باڈی سٹینٹن ہو اور اگین وہ جو اس نے بات کی رچول آف فیسیکیلٹی وہ پورا ہو سکے اور ہمیں ایسی چیزیں نہیں کھانے چاہیے جو ہمیں نقصان دیں جس طرح کہ جنک فوڈ جنک فوڈ کے اوپر وہ انتہائی کڑے انداز میں ایک لئے ڈسیسن کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہماری جسم کی اور ہماری صلاحیتوں کی پریبادی کر رہی ہے تو لائیف نریشمنٹ نریشمنٹ سے مراد وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اچھی خوراک کھانے چاہیے تاکہ وہ ہماری بادی کو سٹینٹن کرے اور یہ ایسی لی ڈائیجسٹیبل ہو اور لیٹ نائٹ ہمیں کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے اور جنک فوڈ تو ہمیں بلکل ترک کر دینا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ سبزیاں اور زیادہ سے زیادہ فروٹ استعمال کرنا چاہیے نمبر فور جو ریچول ہمیں بتاتا ہے وہ ہے ریچول آف عبنڈنٹ نالج ریچول آف عبنڈنٹ نالج سے مراد گئے ہے اس کے مطلق وہ بہت خوبصورت لائے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ نالج is the only potential energy کہ وہ واحد انرجی ہے جو ہماری زندگی کو اور ہماری روز مرہ کے ممورات میں امپروومنٹ لے کے آسکتی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم کو ہر دن ڈیٹر کریں اپنی پرسنل کپیسٹی پہ توجہ دیں اپنی کپیسٹی بیلڈنگ پہ توجہ دیں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھیں میرا مخاطب ایک عام انسان بھی ہے اور میرا مخاطب وہ شخص بھی ہے جو علم و تدریس کے معاملات سے وابستہ ہے اور وہ شخص جو سٹوڈنٹ ہے جو ٹیچر ہے جو علم و تدریس کے معاملات سے وابستہ ہے اسے تو خاص طور پر یہ ریچول اڈاب کرنا چاہیے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسے ہر روز کم از کم تیس منٹ تیس سے پینتالیس منٹ تک ریڈنگ کرنا چاہیے اسے پڑھنا چاہیے اسے ہر روز کچھ نیا سیکھنا چاہیے اور ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کیا پڑھے ریڈنگ کس طرح کی کی جائے تو اب آپ یہ بھی ہمیں پڑھنے سے ہی پتا چلے گا سو ہماری مین ذمہ داری اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز تیس سے پینتالیس منٹ پڑھیں اور ریڈنگ پہ دوچھو دیں اس طرح ہم ابنڈنٹ نولیج حاصل کریں گے and that knowledge will transform our life انشاءال پانچنا جو ریچول وہ بتاتا ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ریچول ہے ریچول of personal reflection جس طرح اپنے پہنے ریچول میں وہ بات کرتا ہے کہ ہمیں solitude perform کرنا چاہیے اور ہمیں فیسیکیلیٹی ریچول of physicality ہمیں ایکسسائز کرنے چاہیے اور ہمیں اپنے ذات کے لئے ٹائم نکالنا چاہیے پل گولی سے طرح وہ اس ریچول میں کہتا ہے کہ دن کی کسی بھی حصہ میں ہمیں پندرہ منٹ مزید نکالنا چاہیے کسی ایک کونے میں بیٹھ کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہے اگر ہم مقصد اختیار کر چکے ہیں اور اگر ہماری زندگی میں کوئی گول کوئی پرپلز کوئی ڈیسٹینیشن ہے تو آیا ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں اور کتنا وگریسلی پرسو کر رہے ہیں تو اسے یقین دیں چاہیے کہ بیٹھے اور سوچے کہ وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لئے اپنے پرپلزز کو اچیو کرنے کے لئے کیا کر پا اسے پکچرائز کرنا چاہیے اور اسے کی سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے کیسے کن رستوں پر چل کے وہ کی منزل تک پہنچے گا تو ان رستوں پر غور کرنا چاہیے پھر ان رستوں پر چلنے کی کوشش کرنے چاہیے اسی طرح نیکس ریچول انتہائی امپورٹنٹ ریچول آف اگلی اویکننگ آج ان اس مرد میں وہ بہت خوبصورت بات دکھتا ہے کہتا ہے ہمیں سورج کے ساتھ بیدار ہیں جو شخص سورج کے پیدا ساتھ بیدار ہونے کی عادت اپنا لیتا ہے وہ یقینن کامیاب لوگوں کی صرف میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے حاضر ہمیں چھے گھنٹے سے زیادہ نیم نہیں لینے چاہیے اور میڈیکلی یہ پورن فیکٹ ہے کہ چھے گھنٹے ہمیں اپنے جسم کو ریچارج کرنے کے لیے ایناف ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم سورج اٹھیں اور ایکسرسائزز کریں اور اپنے جسم کو اور اپنی باڈی کو نریش کریں اپنے مائنڈ کو نریش کریں اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پرپسیز ہیں گولز ہیں ہم ان کو پرسو کریں سو ارلی آگویٹننگ مست بیدہ ریچویل فور ایفریون نمبر ساتھ پہ جو ریچویل لے کے آتا ہے وہ ہے ریچویل آف میوزک سور انسان کی روح کو وہ کہتا ہے کہ سوٹ کرتے ہیں انسان کے دل و دماغ کو سوٹ کرتے ہیں انسان کو میوزک بھی سننا چاہے اس کے ساتھ نمبر آرٹ کے اوپر جو ریچویل لے کے آتا ہے وہ یقیناً آپ کے لیے تھوڑا سا سرپرائزیل ہوگا وہ کہتا ہے کہ ریچویل آف سپوکن ورڈز انسان کو خود گلامی کرنا چاہے انسان کو دن میں پانچ سے دس منٹ خود کا مخاطب کرنا چاہیے اور اگین یہ پوچھنا چاہیے کہ جو مقصد لے کے میں دنیا میں آیا تھا کہ جس مقصد کیلئے مجھے بھیجا گیا ہے اور جو صلاحیتیں مجھے دی گئی ہیں کیا میں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر وہ مقصد حاصل کر رہا ہوں اور اگر جواب نہیں میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اس سلسلے میں کام کریں اور ہر روز دس منٹ خود سے ہم کلامے کرتے ہوئے خود کو سمجھائیں اور اگر ہم ایک گول کو پرسو کر رہے ہیں اور اس کے رستے میں ہرڈلز اور رکافٹے پیدا ہو گئی ہیں تو again this ritual would help you to cross those obstacles and how وہ اس طرح کہ خود کو یہ بدائیں کہ اللہ نے میرے اندر ہر وہ صلاحیت رکھی ہے اللہ نے میرے اندر ہر وہ ability رکھی ہے اور اللہ نے میرے اندر ہر وہ گن اور فن رکھا ہے کہ میں ان تمام رکافٹوں کو عبور کر کے وہ منزل جس منزل کا میں نے انتخاب کیا ہے ان کو حاصل کر سکتے ہیں so this ritual will provide you a lot of energy جب آپ خود سے کلام کریں گے اور خود کو بتائیں گے کہ اشرف المخلوقات ہونے کے اناتے میرے اندر اللہ نے ہر خوبی رکھی ہے اور کوئی رکاوٹ ان کے روپ نہیں سکتے اور self misery سے نکلنے کی کوشش کیجئے so this ritual would give you a lot of energy اور number 9 ritual of cognicant character یعنی مضبوط کردار جو اس سلسل میں وہ بڑی اچھی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے کردار کے اندر چاہتے ہیں خوبیوں پیدا کرنے چاہیے اور اگر انسان کے اندر وہ خوبیوں پیدا ہو جائیں اور انسان ان خوبیوں کو رچولز کے طور پر پرفارم کرے تو یہ خوبیاں اس کے زندگی کو transform کر دیں گے جو ناکام ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جو پریشان ہوگا اس کی پریشانی خوشحالی میں بدلے گی اور وہ کیسے وہ کون سی خوبیاں ہے جو انسان کے کردار کو مضبوط کرتی ہیں تو وہ بڑی خوبصورت خوبیاں بتاتا ہے وہ بات کرتا ہے compassion کی وہ بات کرتا ہے honesty کی وہ بات کرتا ہے humility کی وہ بات کرتا ہے patience کی courage کی skill کی discipline کی willpower کی اگر کسی بھی انسان میں یہ تمام طرح ریچو لے کیا ہے ritual of simplicity we should we should leave the luxury's life اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چیزوں اچھی چیزوں کی خواہش چھوڑ لیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اچھی چیزیں پہننے چھوڑ لیں استعمال کرنے چھوڑ لیں لیکن اپنے زندگی میں ساتھ کی پیدا کیسے وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ خواہشات بادشاہوں کو بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتا ہے so کیوں اس کے ہی زندگی ہے کہ فقیر ہمیشہ سادھا زندگی نہیں ہوتا ہے so یہ دس rituals اگر کسی بھی انسان کے زندگی میں آ جائیں اگر کوئی شخص صبح اٹھ کے exercise کرنا شروع کرتے اگر کوئی شخص دن میں خود کو روک کے ritual of personal reflection کے throughhood کو recharge کریں اگر کوئی بندہ اپنے ساتھ خود کلامی شروع کر دے اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے اپنے تمام دن کے معاملات کے اوپر غور کرنا شروع کر دے اور اگر ہر شخص یہ سوچتے شروع کر دے کہ اس نے زندگی کے اندر کوئی مقصد لے کے آنا ہے اس نے زندگی کے اندر کوئی گول لے کے آنا ہے اور پھر اس کو پرسو کرنا ہے وہ کیوں پرسو کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ نے ہر وہ صلاحیت پیدا کی ہے جو صلاحیت اس صلاحیت کو بروے گار لاکر وہ کامیاب ہو سکتا ہے تو اگر ان 10 rituals کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ویورز کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنا رستہ ٹے کر سکتا ہے اور ایک بہت خوبصورت بات آخر پر جو rituals کے حوالے سے وہ کرتا ہے کہ یہ تمام rituals جب تک habit نہیں بنے گی جب تک habits میں تبدیل نہیں ہوں گی تب تک یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے اور ان کو habit بنانے کے لئے کیا طریقہ ہے تو وہ یہ بہت خوبصورت بات کرتا ہے کہ آپ ہر ritual کو صرف 21 دن continuously pursue کریں ہر ritual چاہے وہ ritual of solitude ہے چاہے وہ ritual of spoken words ہے چاہے وہ ritual of simplicity ہے چاہے وہ ritual of our early awakening ہے اور آج تو آپ یہ early awakening تو 21 دن تک آپ consistently disciplined ہو کے by using your will power your strength your inner strength آپ ان 10 rituals کو perform کریں then they will become your habit they will become your behavior اور اگر یہ آپ کی habit اور behavior بن گے then they will transform your life entirely and completely تو بیورز ان 10 rituals کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہم اس چیز کا تہہیہ کرتے ہیں کہ ہم ہر ritual پر daily basis پر عمل کریں گے اور ان کو اپنی زندگی میں اپنے زندگی کا حصہ بنانے کی پوری خوشش کریں گے بیورز آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور آپ کی thirst اور curiosity کو برقرار رکھنے کے لیے رابین شرما کی کتاب the bond to soul اس فرالی میں دی گئی seven virtues کو کسی اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے سانے پیش کریں گے آپ کو آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کینڈلی ہمارے چینل بابل این لاغ ایٹمی کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں آپ کا بہت بہت شکریہ